کوہارٹ میں آر او کی موطلی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی آر او کون ہوگا اس سے امیدوار کو کیا فرق پڑتا ہے چیف جوسرز کے جانب سے ریمارک دیئے گئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ حسیب ملک سے جو حسیب ملک بتائیے گا دیکھیں یہ کوہارٹ میں آر او کی موطلی کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل کو منظور کر لیا ہے یہ کوہارٹ پی کے نائنٹی ون ریٹرننگ آفیسر موطل کرنے کا معاملہ تھا جس کے پر یہ آج سپریم کنی بینچ نے اسمات کی ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارک دیئے گئے کہ آپ اپنے مرضی کا ریٹرننگ آفیسر لگوانا چاہتے ہیں جو حد کنڈے استعمال ہو رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایک ریٹرننگ آفیسر بیمار ہوا تو دوسرا لگا دیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے کھر کر کے تقرری کنسل کر دی جبکہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں نوٹس کیے بغیر ہی اپارمنٹ کنسل کر دی گئی اور پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا چیف جسٹس کی جانب سے یہ سبسار کیا گیا کہ آر او کون ہوگا اس سے امیدوار کو کیا فرق پڑے گا کیا آر او کسی مخالف امیدوار کا رشتہ دار ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ آپ اپنی مرضی کا آر او لگوانا چاہتے ہیں پہلا آر او کسی مناسب وجہ سے تبدیل ہوا یا باقعی بیمار تھا جس کے اوپر عدالت نے یہ ریمارکس دیتے ہوئے عدالت نے کوہات میں آر او کے معطلی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کلدن قرار دے دیا ہے اور عدالت نے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اپیل کو بھی منظور کر دیا ہے جی حسین مالک بہت شکریہ